یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے جنگ کھل کے جنگ یورپ کے دو ملک ہیں سویڈن اور ڈینمارک چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن انہوں نے بڑی شرارت کی کہ سویڈن میں تو دو دفعہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور ڈینمارک میں ایک مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی تو ساری دنیا میں اس کے خلاف غم و غصہ ہے اور ہمیں بھی اس کا بہت افسوس ہے وہ آئی سی نے غیر معمولی ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلایا اور سویڈن کی جو خصوصی ایلچی کا حق تھا وہ محتل کر دیا ناراض کی ظاہر کری رابطہ عالم اسلامی نے بھی بہت سخت اس کے خلاف فیصلہ کیا قرآن کی بے حرمتی کرنے کی انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ ہے بین الاقوامی معاہدہ ہے نا ایک کہ بھئی ہر ملک کو کس طرح رہنا ہے بین الاقوامی ساری دنیا کے لوگ تو انہوں نے کہا اس کے آرٹیکل انیس اور بیس کی روح کے خلاف ہے ایران میں مظاہرے ہوئے عراق میں مظاہرے ہوئے شاہ سلمان جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں تو انہوں نے بہت سخت کہا کہ کوئی جواز قبول نہیں کوئی عذر قبول نہیں قرآن کی جنہوں نے بے حرمتی کی ہے وہ معافی کے قابل ہی نہیں ہیں ایران کے جو بڑے لیڈر ہیں روحانی پیشوا خامنائی تو انہوں نے تو یہ کہا کہ سویڈن جو ہے یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے جنگ کھل کے جنگ مخالفت اور انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کا جو عدالتی نظام ہے جو عدالت ہے کسی بھی عدالت تو یہ جتنے بھی ملزم ہیں مجرم ہیں ان کو اسلامی عدالت کے سپرد کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ عدالت کے سپرد ہونا چاہیے لوگوں کو تو ہم تو یہی کہتے ہیں دیکھئے واہ ویلہ تو مچ رہا ہے اسلامی ملک بھی بہت ناراضگی جتا رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں سیدھے سیدھے معاملہ ہے اسلامی ملکوں کو اپنے صفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے اسلامی ملکوں کو سویڈن اور ڈنمارک کی بنائیوی تمام چیزوں کا پروڈکٹ جتنی ہے ان کا بائیکارٹ کرا دینا چاہیے چلیے وہ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو بھی قرآن شریف کے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ناراضگی کا جذبہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ بھئے کر دیا کسی نے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اور جذبہ کیا ہے کہ ہم قرآن شریف سے محبت کریں اور قرآن شریف کو زیادے سے زیادہ پڑھیں زیادہ پڑھیں وہ تو بے حرمت ہی کر رہے ہیں لیکن ہم قرآن شریف کو زیادے سے زیادہ پڑھیں احترام کریں قرآن کا احترام تاکہ ان لوگوں کا جواب ہو سکے تو بڑا ہمیں بھی دکھ ہے اس بارے میں اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے ایران کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں عراق کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں اور ملکوں میں بھی نکل رہے ہیں لیکن اگر ہم جلوس نہیں نکال سکتے تو کم از کم ہم اس معاملے میں اپنے اندر کوئی بیداری لائے اور ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ سویڈن اور ڈینمارک ان کی بنائی بھی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکارٹ ہونا چاہیے بھارت جو ہے ایک سیکلر ملک ہے بھارت کے اندر کم از کم یہ قانون یہ بنا ہوا ہے کہ بھئیس ہر مذہب کو برابر حق ہے جمہوریت ہے یہاں پر یہاں پر انصاف بھی ہے یہاں پر مساویان حق بھی ہے ایکویلٹی ہے یہاں پر لیبرٹی ہے آزادی ہے مذہبی آزادی یہاں پر فریٹرنٹی ہے سب کی باہمی محبت یہاں پر ہر ایک کا سمان بھی ہے عزت ہے لیکن ہمیں کبھی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ جو ہمارا سمیدان بنا ہوا ہے جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے آئین بنا ہوا ہے اس کا ایک آرٹیکل پندرہ اور آرٹیکل پچیس آئین کا اگر اس پہ عمل ہو جائے صحیح طرح سے تو ملک کے اندر بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے کہ میں ہر ایک کا حق ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے جین ہے بودھ ہے پارسی ہے دلیت ہے اسی ہے اسٹی ہے آدھی باسی ہے او بی سی ہے کوئی بھی ہے سب برابر موسیقی